بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عاطف غفور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل شلوار پانچے میں جالی ڈالنے کا طریقہ جو میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا تھا اس میں ہم نے وائٹ کلر چوز کیا تھا جس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے ویورز کو مشکل آئی تھی اس کو سیکھنے میں اس ویڈیو میں ہم نے کپڑا بکرم اور تھریٹ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ چوز کی ہیں تاکہ آپ کو آسانی سے نظر آ سکے اور اس دفعہ ہم نے کیمبرے کا ویو بھی تھوڑا چینج رکھا ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور بہت ہی آسان سٹپس کے ساتھ آپ کو جالی ڈالنے کا طریقہ بتاتے ہیں بکرم کی جو پٹیاں وہ ایک سینٹی میٹر چڑائی میں کٹنگ کرنی ہے اور لمبائی آپ کی پانچے کے حساب سے ہوگی تو یہ چھے عدد پٹیاں آپ نے کٹنگ کرنی ہیں تو سب سے پہلے ہم شروع کے پانچے پہ ایک پٹی کی فیوزنگ کریں گے اس کا طریقہ یہ ہے کہ پٹی کی لیندھ ہم نے پانچے سے چار انچ بڑی رکھی ہے کیونکہ جو ہم نے نیچے پٹیاں لگانی ہے وہ تھوڑی سی بڑی ہونی چاہیے جالی والی شروع کے لیے جب آپ نے شروع کی کٹنگ کرنی ہے تو لیندھ آپ نے ہاف انچ چھوٹی رکھنی ہے تو سب سے پہلے ہم پانچے کے اوپر ایک پٹی فیوز کریں گے یہ پٹی آپ نے دو سینٹی میٹر کا مارجن چھوڑتے ہوئے اس کی فیوزنگ کرنی ہے دو سینٹی میٹر کی ہم نے مارکنگ کرنی ہے مارکنگ کرنے کے بعد اس کے ساتھ ہم نے اپنی بکرم کی پٹی کو فیوز کر لینا ہے بلیک بکرم ہم نے اس لیے لیا ہے تاکہ آپ کو واضح طور پر نظر آسکے پٹی کی فیوزنگ کرنے کے بعد آپ نے دو سینٹی میٹر کے کپڑے کو جو ہے وہ آئرن کی مدد سے فولڈ کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے ایک ایک سینٹی میٹر کی مارکنگ کرنی ہے مارکنگ کرنے کے بعد ان نشانوں کے ساتھ ہم نے دوسری پٹی کی فیوزنگ کر دینی ہے اس ویڈیو میں میری پوری کوشش ہوگی کہ میں ہر سٹپ کو بہت ہی ایزی طریقے سے آپ کو سمجھاؤں تاکہ جو کمی آپ کو میری پہلی ویڈیو میں نظر آئی تھی وہ اس ویڈیو میں نہ ہو اور آپ کو جالی ڈالنے کا مکمل طریقہ سمجھ میں آ جائے فیوزنگ کے بعد ہم نے دوسری سائٹ پر دو سینٹی میٹر کی مارکنگ کرنی ہے اور اس مارکنگ کے اوپر ہم نے کپڑے کو کٹنگ کر دینا ہے بلکل دو سینٹی میٹر کا فاصلہ ہونا چاہیے آپ کا ایک سائٹ پر ہم نے ایک سینٹی میٹر رکھا ہے اور دوسری سائٹ پر ہم نے دو سینٹی میٹر کا کپڑے کا مارچن رکھا ہے پٹی کے ساتھ ہم نے کپڑے کا جو ایکسرا مارچن رکھا ہے اسے ہم دونوں طرف سے فولڈ کر دیں گے فولڈنگ کرنے کی وجہ سے سیدھی سائٹ پر ہم دیکھیں گے یہ دونوں طرف سے جو ہے کپڑا تھوڑا سا بینڈ ہو گیا اور یہ ایک مارکنگ ہو گیا ہے پریس کی جو ہمیں سلائی کرتے ہوئے مدد دے گی تو یہ دیکھیں ایک سائٹ پر ہم نے ایک سینٹی میٹر کا اور دوسری سائٹ پر دو سینٹی میٹر کا ایکسرا مارچن رکھا ہے کپڑے کا انہی سٹیپس کو فولو کرتے ہوئے آپ نے مزید تین پٹیاں ٹوٹل ہماری چار عدد پٹیاں ہو جائیں گی اس طرح ہم نے ان کو تیار کر لینا ہے جالی ڈالنے کے لیے ڈبل دھاکہ یوز ہوتا ہے اوپر بھی اور نیچے بھی تو چلیے سلائی کا عمل شروع کرتے ہیں اوپر والی سائٹ پر بھی ڈبل دھاکہ ہونا چاہیے اور نیچے بھی ڈبل دھاکہ آپ نے بھر لینا ہے اس کے بعد ہم نے جو پٹیاں تیار کی تھیں چار عدد ان میں سے آپ نے دو کو لے لینا ہے پہلی پٹی ہم نے سیدھی رکھنی ہے اس کا جو دو سینٹی میٹر والا مارجن ہے وہ رائٹ سائٹ پر آنا چاہیے اور ایک سینٹی میٹر کا مارجن ہے وہ لیف سائٹ پر آئے گا اب یہ دیکھیں جو ہم نے آئرن سے مارکنگ کی تھی یہ ہمیں اب سلائی کرتے ہوئے مدد دے گی تو یہ جو ہماری دوسری پٹی ہوگی اس کا ایک سینٹی میٹر والا مارجن رائٹ سائٹ پر آئے گا دو سینٹی میٹر والا لیف سائٹ پر آئے گا اب بکرم کی جو دونوں پٹیاں ہیں اس کو آپس میں برابر کر لینا ہے یہ دیکھیں بکرم جو آیا ہے اوپر والا اور نیچے والا دونوں آپ کا برابر آنا چاہیے بکرم کی پٹیاں دونوں برابر آ جائیں گی اور ہم نے بکرم کے بلکل ساتھ ساتھ جیسا کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ہم نے اتنے فاصلے پر اپنی سلائی لگانی ہے سپیڈ آپ کی بلکل اتنی ہونی چاہیے جتنی آپ کو نظر آ رہی ہے اب جو اس طریقے سے ہم نے کپڑے کو فولڈ کیا تھا ان دونوں فولڈ کو آپس میں جو ہیں وہ ملائیں گے تو ہمارا بکرم ایک جیسا برابر آئے گا اوپر سے بھی نیچے سے بھی اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو جالی کا ٹانکہ بنانے کے لیے ہماری دو ویڈیو آر ریڈی مارے چینل پر مجود ہے ان کا لنک میں آپ کو ڈسکریپشن میں دے دوں گا تو بڑے ہی آرام سے آہستہ آہستہ آپ نے سلائی مکمل کرنی ہے آپ نے مشین کی سپیڈ کو ایک جگہ سٹیبل رکھنا ہے ایک جیسی سپیڈ پہ آپ کی ساری سلائی لگنی چاہیے سلائی مکمل کرنے کے بعد آپ نے دھاگے کو تھوڑا لمبا کینچ کے کٹنگ کر لینا ہے تو یہ پکچر کی مدد سے بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ہمارا جالی کا ٹنگ کا کیسا تیار آیا اور اتنے فاصلے پہ ہی ہماری سلائی لگنی چاہیے نہ اس سے کم ہونی چاہیے اور نہ اس سے زیادہ ہونی چاہیے اس کے بعد ہم نے شلوار کے پانچے کے ساتھ ان دونوں پٹیوں کو جھوڑنا ہے جس طرح ہم نے پہلے سلائی لگائی تھی اسی طرح ہم نے اس کی بھی سلائی لگانی ہے یہاں پہ بھی ہم نے جو آئرن کی مدد سے کپڑا فولڈ کیا تھا اور فولڈن کے جو ہم نشان تھے ان کو آپس میں ملائیں گے تو ہماری بکرم کی پٹیاں ایک جیسی برابر آ جائیں گی تو آئرن سے کی ہوئی مارکنگ کو ہم نے ملا کے ایک دوسرے کے ساتھ سلائی لگا لینی ہے تھوڑی تھوڑی سلائی آپ نے لگاتے جانا ہے اور فیوزنگ کے جو لائن نظر آ رہی ہوگی ہمیں اس کو آپس میں ملا کے سلائی لگاتے جانا ہے ہم نے اس طرح برابر ہماری سلائی آتی جائے گی جیسا کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہم تھوڑے تھوڑے سے کپڑے کو اوپر اٹھا کے نیچے فیوزنگ سے بنائی ہوئی جو مارکنگ تھی اس کو ملا رہے ہیں اور سلائی لگاتے جا رہے ہیں اس طرح آپ نے دوسری سلائی بھی مکمل کر لینی ہے اب جو پٹیوں کا فالتو مارجن ہے اس کو ہم نے فولڈ کر کے پٹیاں تیار کر لینی ہے جس طرح ہم ریگولر پانچے کی پٹیوں کا ایکسٹرا مارجن اندر فولڈ کرتے ہیں اس طرح ہم نے تینوں پٹیوں کا مارجن اندر کی طرف فولڈ کر دینا ہے یہ دیکھیں پٹیوں کا مارجن ہم نے اس طرح فولڈ کر لیا ہے مارجن آپ کا بکرم کی پٹی کے بلکل برابر ہونا چاہیے نہ ہی آپ کی لگائی ہوئی سلائی کے اوپر کپڑا آئے اور نہ ہی اتنا کم ہو کہ نیچے سے بکرم نظر آنا شروع ہو جائے تو بلکل برابر پٹی کے رکھنا ہے اب ان پٹیوں کو ہم نے سلائی کی مدد سے فکس کرنا ہے ہم نے جو بکرم فیوزنگ کی تھی اس کے بلکل کنارے پہ ہم نے سلائی کو لگانا ہے تاکہ پٹی کا جو نیچے ایکسٹرا مارجن کا کپڑا تھا وہ اس کے ساتھ فکس ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے اس کو فکس کر لینا ہے اب دوسری پٹی کی لیف سائیڈ پہ ہم سلائی لگائیں گے بلکل کنارے پہ لگانی ہے اب جو تیسری پٹی ہے اس کی بھی لیف سائیڈ پہ کنارے پہ سلائی لگائیں گے یہ تینوں سلائییں مکمل ہونے کے بعد نیچے جو پٹیوں کا ایکسٹرا مارجن تھا وہ اس کے ساتھ فکس ہو چکا ہے اب جو لاسٹ پٹی ہے اس کی رائیڈ سائیڈ پہ ہم نے کنارے کی سلائی لگانی ہے یہ سلائییں مکمل کرنے کے بعد ہم اپنی جالی کو اوپن کریں گے پٹیوں کو دونہ طرف سے کھینچنا ہے اب جو اوپر والی دو پٹی ہیں اس کے درمیان میں سے ہم نے جالی کو اوپن کرنا ہے دونوں پٹیوں کو تھوڑا تھوڑا سا ہم اپوزٹ سائیڈ پہ کھینچیں گے تو اندر جو ہمارا لوس داگا تھا وہ باہر کی طرف نکلنا شروع ہو جائے گا اور اس طرح ہماری جالی تیار ہوتی جائے گی اور جو سب سے اوپر والی پٹی ہے اس کے رائیڈ سائیڈ پہ کنارے کی سلائی لگانی ہے ہم نے یہاں پہ سلائی کا آپ نے ٹانکا جو ہے وہ تھوڑا بری کر لینا ہے تاکہ بار بار کپڑا واش ہونے سے ہماری یہ جالی خراب نہ ہو تو اب دوسری پٹی کو بھی اسی طرح ہم تھوڑا تھوڑا سا کھچاؤ لگا کے اوپن کرتے جائیں گے جالی کو اور پٹی کی جو ہم نے رائیڈ سائیڈ ہے اس کے کنارے پہ سلائی لگاتے جانا ہے اس ویڈیو میں ہم نے بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو ہر سٹپ بتانے کی کوشش کی ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کر دیں چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں بہت چل دیکھ نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ